میں آپ آپ کا فون شاید جس کے اوپر یہ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں اور کروڑوں کروڑوں ستارے یہ تمام چیزیں جو ہمیں نظر آتی ہیں وہ صرف ہماری کائنات کا جو میٹر ہے اس کا تقریباً پندرہ سے بیس فیصد وہ کاؤنٹر پاکی اسی سے پچاسی فیصد جو مادہ یا میٹر ہے کائنات کا وہ ہمیں نظر نہیں آتا اس کو اسٹرانومرز کہتے ہیں ڈارک میٹر مگر اگر ہمیں یہ میٹر نظر نہیں آتا تو ہمیں یہ کیسے پتا چلا کہ یہ ڈارک میٹر ایگزسٹ کرتا ہے یہ ہے کائناتی گپ شفت اور میں ہوں سلمان حمی ایز این اسٹرانومر میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں کیونکہ اسٹرانومرز جو ہیں جب وہ چیزوں کو نام دیتے ہیں تو کئی دفعہ وہ زیادہ سوچتے نہیں ہیں تو دو چیزیں ڈارک میٹر اور ڈارک اینرڈی یہ دونوں چیزوں میں ڈارک شامل ہے مگر یہ کنفیوزن کرتی ہیں کیونکہ بہت لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ یہ ایک ہی جیسی چیز ہے تو یہ مختلف ہیں آج ہم صرف ڈارک میٹر کی بات کریں ڈارک اینرڈی بھی بہت امپورٹنٹ ہے لیکن اس کے بارے میں پھر کبھی کائناتی گپ شپ میں اس کی بات ہوں اگر آپ کہیں سبزی منڈی جائے یا آپ جمعہ بزار جائے اور آپ وہاں سے آپ ایک بیگ لے کے آئے جس طرح سے یہ میں اٹھا کے لا رہا ہوں ٹھیک ہے اب اس بیگ میں اگر آپ دیکھیں یہ ہے تو وزنی لیکن اگر آپ دیکھیں اس میں آپ کو شاید کچھ چیزیں نظر نہیں آرہی لیکن یہ ہے کافی بھاری بیگ ایک منٹ میں اس کو ذرا نیچے رکھ دوں یہ ہے مثال ایک لحاظ سے ڈارک میٹر کی کہ ہمیں اس کے وزن سے تو پتہ چل رہا ہے کہ واقعی اس تھیلے میں چیزیں موجود ہیں لیکن اگر آپ اس تھیلے کے اندر دیکھیں تو آپ کو کچھ نظر نہیں آرہی ایک لحاظ سے اسٹرانومرز کو ڈارک میٹر کا اسی طرح سے پتہ چلا اب ڈارک میٹر کی کہانی جو ہے یہ انیس سو تیس میں دراصل شروع ہوئی تھی ایک سویس اسٹرانومر تھے فرس زوکی کے نام سے وہ گیالیکسیز کو دیکھ رہے تھے اسی وقت اسٹرانومرز کو پتہ چلا تھا نائنٹین ٹوئنٹیز میں کہ یہ جو گیالیکسیز ہیں جو سمجز آپ کو نظر آتے ہیں آسمان کے اوپر ٹیلیسکوپ سے وہ دراصل کہکش آئے ہیں یہ ڈسکاوری انیس سو نائنٹین ٹوئنٹیز کی ہے تو نائنٹین ٹھرٹی تری میں فرس زوکی یہ ایک رامننٹ اسٹرانومر تھے ایک آڈ بول ایک کلر فول قسم کے انہوں نے دیکھا کہ جب آپ گیالیکسیز کو کلسٹرز میں دیکھتے ہیں اور جب آپ گیالیکسیز کی سپیڈ کو دیکھتے ہیں تو یہ گیالیکسیز اس کلسٹر کے اندر نہیں ہونی چاہیے مطلب یہ ہے کہ وہ گیالیکسیز اتنی تیزی سے موو کر رہے ہیں کہ جب جو کلسٹر ہمیں نظر آرہا ہے اس میں ان گیالیکسیز کو فلائی آوے کر جانا چاہیے اتنی گریوٹی آپ کو نظر نہیں آرہی جو ماس ہے اس میں سے کہ وہ ان گیالیکسیز کو فول کر سکے تو ایک خیال تو یہ تھا کہ شاید جب ہم کلسٹرز اف گیالیکسیز کو دیکھ رہے ہیں یا ہم خالی اس وقت دیکھ رہے ہیں جب گیالیکسیز جو ہیں وہ اس کے ثرور گزر رہے ہیں لیکن اس نے نوٹ کیا کہ بہت سارے گیالیکسی کلسٹرز ہماری کائنات میں موجود ہیں تو اس نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا تو سوال یہ ہے کہ یہ جو گیالیکسیز ہیں وہ کلسٹرز کا حصہ کیوں ہیں تو فریٹس وکی نے 1933 میں کہا کہ شاید کوئی ایسا مادہ ہے دارک مادہ جو ہمیں نظر نہیں آرہا لیکن ان کی وجہ سے یہ گیالیکسیز جو ہیں وہ ان کلسٹرز کا حصہ ہیں اب فریٹس وکی کی وہ بات 1930 میں کسی نے سیجستی نہیں ہے مگر نائنٹین سیونٹیز میں یہ چیز دوبارہ سے آنا شروع اور اب بات ہونا شروع ہوئی کہکشاؤں کی گیالیکسیز انڈیویجول گیالیکسیز ایک اسٹرانمر تیم ویرا روبین انہوں نے اپسرف کرنا شروع کیا کہ شاید گیالیکسیز میں بھی یہ ڈارک میٹر موجود ہے اور فریٹس وکی کی طرح ویرا روبین کی بھی بات شروع میں کسی نے سیریسلی نہیں لی اس میں اس چیز کا بھی ہاتھ ہے کیونکہ وہ خاتون اسٹرانمر تھیں تو تھوڑا سا یہ بھی تھا کہ ہم ان کی بات کیوں سیریسلی نہیں لیں لیکن کچھ عرصے کے بعد ان کو سیریسلی لینا پڑا اور ڈارک میٹر کے حساب سے ان کا اب پائنیر کہتے ہیں اس ڈارک میٹر ڈسکلپ تو سوال یہ ہے کہ ہمیں کس طرح سے پتا چلا کہ کہکشاؤں میں ڈارک میٹر ہے اس چیز کے بات کرنے کے لیے ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ گریوٹی کام کس طرح سے کرتی ہے ہمارے اپنے نظام شمسی تو ہمارا اپنا سولر سسٹم ہے اس میں ہمارا سورج ہے زیادہ تر ماس جو ہے ہمارے نظام شمسی کا سولر سسٹم کا وہ سورج کے انتر ہے اگر آپ جوپٹر کو بھی لیں تو جوپٹر جو ہے وہ ہمارے سورج سے ہزار گناہ کم ہے ماس کے ساتھ زمین کو تو چھوڑی دیں زمین جو ہے وہ تین سو تیس ہزار گناہ کم ہے سورج کے مقابلے میں ماس میں تو نیوٹن اور کےپلر کی تھیوریز جو اوربیٹس کی ہیں وہ یہ بتاتی ہے کہ اگر آپ سورج کے دور جانا شروع کریں تو آپ کی جو سپیڈ ہے جس سے آپ اوربیٹ کر رہے ہیں وہ کم ہوتی چلی جائے اور واقعی جب ہم اپنے نظام شمسی کو دیکھتے ہیں تو جو سب سے قریبی سیارہ ہے مرکیوری وہ اوربیٹ کر رہا ہے تقریبا 48 کلومیٹرز پر سیکنڈ اس کے بعد آپ وینس کو دیکھتے ہیں سو وینس آرپٹ کر رہا ہے 35 کلومیٹرز پر سیکنڈ زمین تقریبا 29 کلومیٹرز پر سیکنڈ اور مارس اس سے کم 24 کلومیٹر پر سیکنڈ اور جوپیٹر پر سیکنڈ سکوئر روٹ آر یا سکوئر روٹ آف ڈسٹنس کے حساب سے وہ کم ہو رہے ہیں اور واقعی یہ چیز پرڈکٹیڈ ہے کہ زیادہ تر ماس جو ہے وہ سورج میں ہیں جب آپ دور ہوتے چلے جائیں گے اس زیادہ زیادہ ماس سے آپ کی سپیڈ کم ہوتی چلی جائیں گے اب یہی چیز ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہماری اپنی کہکشان ہماری اپنی ملکیوے گیلکسی میں بہت سارے سٹارز ہیں جو بیچ میں ہیں اور اگر ہم دور چلتے چلے جائیں زیادہ تر ماس سے آپ کی جو سپیڈ ہے جس کے ذریعے ستارے جو ہیں وہ گیلکسی کے بیچ کے گرد گھوم رہے ہیں وہ کم ہوتی چلی جانی چاہیے تو ہمارا اپنا سورج جو ہے وہ ہماری گیلکسی کے سینٹر سے تقریباً تیس ہزار لائٹیئرز کے فاصلے پر ہے اور وہ گھوم رہا ہے تقریباً دو سو بیس کلومیٹرز پر سیکنڈ یا 220 کلومیٹرز پر سیکنڈ اپنے اوربٹ میں گیلکسی کے پیچھے تو وہ ہماری اپنی گیلکسی کے گرد تقریباً بیس چکر لگا چکا ہے اب ہمارا خیال یہ ہے ہمیں گیلکسی جو ہے وہ تھوڑی سی فرق ہے کیونکہ نظام شمسی میں تو سورج تھا بیچ میں لیکن گیلکسی کے ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ تھوڑی زیادہ ستاروں کی ہے تو اسٹرانومرز نے دیکھنے کی کوشش یہ کی کہ اگر آپ باہر ستاروں کی سپیڈ کو دیکھتے نہیں تو ایونچولی وہ کم ہونا شروع ہو جائے گی ہمارے سورج کی تو دو سو بیس کلومیٹر پر سیکنڈ ہے لیکن اگر آپ بہت دور چلے جائیں گیلکسی کے ڈسک سے جہاں پر آپ کو زیادہ تر ستارے نہیں نظر آ رہے وہاں پر آپ کی امید یہ ہے کہ آپ کی جو اوربیٹل سپیڈ یا سپیڈ آپ کے جو گیلکسی کے سینٹر میں ہے وہ کم ہونا چاہتا ہے لیکن جب اسٹرانومرز نے ان ستاروں کو دیکھا ملکیوے سے بہت دور یعنی کہ جو آپٹیکل ڈسک ہے زیادہ تر ستارے جو ہیں وہاں آپ کو نظر آ رہے ہیں لیکن آپ ان چھوٹے ایک دو بچارے جو اکیلے ستارے ہیں آپ ان کو تلاش کر کے ان کی سپیڈ تلاش کرتے ہیں تو وہ سپیڈ آتی ہے تقریباً دو سو کلومیٹر سب سے کچھ گیس کلاوڈز ہیں جو پلکل آؤٹسکرٹس میں ہیں تقریباً ہنڈرڈ تھاؤزن ایک لاکھ لائٹیئرز کے فاصلے پر ہماری ملکیوے کیس سینٹر سے ان کی جب ہم سپیڈ دیکھتے ہیں تو ابھی تقریباً دو سو کمامیٹس پر سیکڈ تو یہ ایک بڑی پزلنگ چیز ہے کہ آپ نیوٹن کے حساب سے جب آپ میس سے آپ دور ہوتے چلے جاتے ہیں تو آپ کی سپیڈ کم ہونی چاہتے ہیں لیکن ہم ملکیوے میں یہ دیکھتے ہیں کہ جب آپ ایسے ستارے یا گیس کلاوڈز کو آپ دیکھتے ہیں جو زیادہ تر آپٹیکل ڈسک سے بہت دور ہیں اس کے باوجود وہ بے انتہا تیزی سے ہماری گیلکسی کے دوچھو ہے اس کی ایک اسمشن اگر ہماری فیزکس ٹھیک ہے تو اس کی اسمشن یہ ہے کہ شاید کوئی اور میٹر ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے اس وجہ سے یہ جو ستارے ہیں وہ اتنی تیری سے گھوم رہے ہیں اور واقعی اسٹرانومرز جو ہیں وہ اب پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ کتنا میٹر ہماری ملکیوے گیلکسی میں ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے اور اس حساب سے اسٹرانومرز کا خیال یہ ہے کہ جو ویزبل ڈسک ہے یہ جو ہمیں ستارے نظر آ رہے ہیں اور ہماری اپنی ملکیوے میں تقریباً دو سو ارب ستارے ہیں وہ صرف ہماری گیلکسی کے دس فیصد میس باقی تمام نظر وہ ایک ہیلو میں ہے جس کو اسٹرانومر کہتے ہیں ایک دارک نظر ہے اور یہ گیلکسی کی جو اوربیٹل سپیڈ ہے یہ جو ستارے جو اس کے گرد بھوم رہے ہیں وہ ہمیں یہ بتاؤں اب یہ آپ اس وقت سکرین پر دیکھ رہے ہیں ایک کرو ہے جس میں وائی ایکسس جو ہے وہ ایک لحاظ سے آپ کے سپیڈ ہے اور ایکس ایکسس ہے آپ کے دسٹنس کا اپنی گیلکسی کے پیچھے اور اس کرو کو اسٹرانومرز کہتے ہیں روٹیشن کرو اور یہ روٹیشن کرو جیسا کہ آپ کو نظر آ رہی ہے وہ ایک طرح سے فلیٹ ہو جاتی ہے ستاروں کی سپیڈ کم نہیں ہوتی بالکل آؤٹسکرٹس گیلکسی میں جو روٹیشن کرو اس میں بھی یہی ہو رہا ہے ہم ان کے ستاروں کو انڈرامیڈا گیلکسی میں جو گیس کلاوڈز ہیں دور ہنڈر تھاؤزن ایک لاکھ لائٹیئرز کے فاصلے پر ہم گیلکسی کے سنتر سے دیکھتے ہیں اور وہ روٹیشن کرو جو ہے وہ فلیٹ ہے یہ لیکن وہاں پر بھی ڈارک میٹر ہے بلکہ اس وقت ہم نے تقریباً تمام گیلکسیز جو ہیں ان کو دیکھا ہم تقریباً تمام گیلکسیز میں ڈارک میٹر موجود ہے اور وہ ڈارک میٹر جو ہے وہ پوری گیلکسی کا ماس تقریباً اسی نوے فیصد جو ہے وہ اس ڈارک میٹر پھیلو چلیں ڈارک میٹر گیلکسیز میں تو ہو گیا لیکن یہ مسئلہ ڈارک میٹر پر یہ گیلکسی کلسٹرز میں بھی اگزسٹ کرتا ہے اور یہ تو پہلے فریٹس وکی نے وہ جو پہلے بات ہوئی 1930s میں پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ کلسٹرز آف گیلکسیز میں جو کہکشائیں ہیں وہ بے انتہا تیزی سے موف کر رہے ہیں اگر وہ کلسٹر میں گریویٹیشنلی باؤن ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا میٹر موجود ہے اس میں جو ہمیں نظر نہیں آرہا اور اب ہمارے پاس زیادہ پریسائس آبزرویشنز ہے گیلکسی موشن کی اور واقعی ہمارا یہی خیال ہے کہ کلسٹرز میں بھی اسی نوے فیصد جو میٹر ہے وہ ڈارک میٹر اور خالی یہ گیلکسی کی سپیڈ نہیں بلکہ ایکسری گیسز بھی ہمیں گیلکسیز میں نظر آئی ہیں یہ گرم گیسز ہوتی ہیں ایکسریز اس کا حصہ ہیں لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی ایکسری گیسز اس کے اندر موجود ہیں اگر ڈارک میٹر موجود نہ ہو تو یہ ایکسری گیس جو ہے یہ ایکسری انٹرگالیکٹک میڈیم جو ہے اس کو اب تک ڈسپرس ہو جانا چاہیے اور پھر ایک اور چیز بھی ہے گریوٹیشنل لینزنگ یہ ایک فیسنیٹنگ چیز ہے اس کے بارے میں ہم کبھی اور بات کریں گے لیکن وہ بھی کنسسٹنٹلی یہی چیز بتاتا ہے کہ کلسٹرز آف گیلکسیز میں ڈارک میٹر موجود ہیں اور خالی ان کلسٹرز آف گیلکسیز بھی نہیں بلکہ اب استرانومس کا خیال یہ ہے کہ ہماری اپنی پوری کائنات کا جو لارج سکیل سٹرکچر ہے وہ جو ہمیں ویزیبل میٹر ہے وہ ایکچلی ڈارک میٹر کو فالو کرتا ہے اور یہ میکس سنس کیونکہ ہمارا جو میٹر میں نظر آتا ہے وہ صرف دس سے پندرہ یا پندرہ سے بیس پیسے ہیں تو سوال یہ ہے کہ یہ ڈارک میٹر ہے کیا؟ بنا نہیں یہ اسٹرانومی کی اور میں کہوں گا سائنس کی سب سے بڑی اندیسٹری ہے ہمیں صرف یہ پتہ ہے کہ ڈارک میٹر جو ہمیں نظر نہیں آتا تو ایک تو یہ چیز ہو سکتی ہے کہ شاید وہ ایسے پارٹیکلز ہوں یا آسٹرویڈز ہوں یا کامیٹس ہوں جو ہماری گیلکسی کے گرد ہیں اتنے سارے ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہے کیونکہ وہ فینٹ ہے لیکن ایسا نہیں ہو سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس آسٹرویڈز یا کامیٹس بھی ہوں جو پوری گیلکسی کے ہیلو کو بھر دیں وہ پھر بھی انفراریڈ لائٹ میں ہمیں نظر آئے جو ہو سکتا ہے کہ شاید وہ بہت سارے بلیک ہولز ہوں ایسے بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ جو پورا ہیلو ہے یہ جو ڈارک میٹر کا اس کی جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ بے انتہا سمودھ ہے تو ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ جو ڈارک میٹر وہ لائٹ سے انٹریکٹ نہیں کرتا ہے نہ تو وہ ایمیٹ کرتا ہے لائٹ نہ وہ ایبزورب کرتا ہے وہ صرف گرایوٹی سے اس کا ایمپاکٹ کرتا ہے اسٹرانومرز جو تھیوریٹکل پردیکشنز نہیں ہیں وہ ان پارٹیکلز کو کہتے ہیں ویمپس ویکلی انٹریکٹیو ماسیو پارٹیکلز لیکن وہ ویمپس ہیں کیا کونسے پارٹیکل ہیں بہت ان کی تلاش ہو رہی ہے بہت سارے ڈیٹیکٹرز ہیں انٹارکٹکا میں ایک ڈیٹیکٹر ہے جو ان کو تلاش کرنے یہ کوئش کر رہا ہے کہ شاید ہم ان ویمپس کو ڈیٹیکٹ کر سکیں جو دارک میٹر کی سورس نکلیں لیکن آج تک ابھی تک کوئی دارک میٹر پارٹیکل کی پوزیلیو ڈیٹیکشن نہیں ہوئی کچھ کلیمز ہیں کہ شاید ہم قریب اس کے پہنچ رہے ہیں ان ڈیٹیکشن کے لیکن آج تک کوئی پانفرمیشن نہیں ہوئی اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو بھی ڈارک میٹر پارٹیکل ملا آپ کم از کمکال رکھیں کہ ان کو نوبل پرائز ڈیفینٹلی مل جائے گا اور میں ایک کیویٹ ضرور دوں گا اس سلسلے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے اور یہ مائنورٹی ویو ہے اسٹرانمی میں کہ شاید ڈارک میٹر ایگزیس نہیں کرتا بلکہ ہمارے جو فیزکس کے لاؤز ہیں ان میں کچھ پرابر تو ایک آئیڈیا ہے موڈیفائیڈ نیوٹونین ڈائنیمکس اس کو اسٹرانمیز کہتے ہیں مانڈ وہ آئیڈیا یہ ہے کہ شاید روٹیشن کروز جو ہے شاید ڈیلیکسیز کے باہر کی طرف گرائیوٹی دوسری طرح سے کام کرتی ہے نیوٹونین لاوز جو ہیں وہ اس طرح سے کام نہیں کر رہے جس طرح سے وہ ماسیو یا لائٹ والے علاقوں میں کام کرتے ہیں لیکن اس قسم کے جو آلٹرنیٹیو بیوز ہیں وہ مائنورٹی میں ہیں وہ ایکسپٹڈ پیرڈائم ابھی تک نہیں ہیں اور اس قسم کے تیوریز اور پرابلمز کرتی ہیں جن کو اب اسٹرانمیز سالو نہیں کر سکتے تو خیال یہ ہے اس وقت جو زیادہ تر اسٹرانمیز کا خیال یہ ہے کہ ڈارک میٹر واقعی ایگزیسٹ کرتا ہے اور وہ ایک پارٹیکلز ہیں جو ویمٹس جن کا میں نے نام دیا لیکن وہ کون سے پارٹیکلز ہیں وہ کیا پارٹیکلز ہیں ان کی تلاش جاری تو آخر میں میں ایک سمری دینا چاہتا ہوں کیونکہ ہم نے کافی لمبی بات کی کہ ڈارک میٹر ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں تین چیزیں پتا ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہمیں یہ پتا ہے کہ وہ ایگزیسٹ کرتا ہے یہ ہمیں ریٹیشن کرو سے پتا ہے یہ ہمیں کلسٹرز میں گیلکسیز کی سپیڈ سے پتا ہے لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ کوئی چیز وہاں پر موجود ہے دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ جو میٹر ہے وہ لائٹ کو نہ ایبزورب کرتا ہے نہ ہی وہ اس سے انٹراکٹ کرتا ہے صرف یہ میٹر گرائوٹی سے انٹراکٹ کرتا ہے تیسری چیز ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ جو میٹر ہے وہ تمام میٹر میں کائنات کے اسی سے پچاسی پیسے ہیں یعنی کہ میں آپ اور کروڑوں گیلکسیز جو ہمیں نظر آتی ہیں وہ صرف پندرہ سے دیس پیسے ہیں ایک لحاظ سے یہ کمال کی چیز ہے کہ ہم جس میٹر کے بنے ہوئے ہیں وہ ایک بائنورٹی میٹر ہے لیکن ہم نے ایسا تمام کائنات کی پچاسی فیصد چیز کو ریٹیکٹ کیا جبکہ وہ ہمیں نظر کی بلکہ بائنورٹی وہ لائٹ سے انٹراکٹ نہیں کرتی تو ایک لحاظ سے وہ کمال کی چیز ہے اگر وہ ہمیں صرف یہ بھی بتائے کہ واقعی ہماری حیثیت بہت کم ہے اور اگر آپ اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں اس قسم کے پلیز آپ سبسکرائب کریں یوٹیوب کے اوپر کائنات اسٹرانمی ان اردو